سلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں آج بنا رہی ہوں سیخ کباب بریانی اس کے لیے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے ہاف کے جی اور اس پہ جو اب میں مسالے ڈالوں گی وہ میں آپ کے سامنے ڈالوں گی یہ ہم اس کا پہلے سیخ کباب مسالہ تیار کریں گے بریانی کی پروسس بعد میں شروع ہوگا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیخ کباب کے لیے اس کیمے میں کیا کیا جائے گا ٹھیک ہے ہاف کے جی بیف کا کیمہ ڈیڑھ پیاس میں نے ایک درمیانے سائز کی ڈیڑھ پیاس لی ہے یہ میں نے اور ایک ٹی سپون کٹاوا بھناوا زیرہ ون فور ٹی سپون ہلتی ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون لیول نمک ون ٹی سپون گرہ مسالہ ون ٹی سپون سیخ کباب مسالہ نمک میں نے لیول لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون بھر کے کٹیوی ہری مرچے ٹھیک ہے اب میں یہ سارا چوپ رائز میں ڈالوں گی اور چوپ رائز کر لوں گی اس کو ایک بریٹ سلائز ڈالوں گی ٹھیک ہو گیا میں سارا یہ پیس لوں اس کے بعد آپ کو اس کی لوک دکھا فیو اس کیمے کو میں نے سارا چوپ رائز کر لیا اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھتوں گی تھوڑے سے سپائس اس میں مکس ہو جائے کیمے میں فلیور آ جائے سپائس کا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ہم فریج میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے سیخ کباب بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ سیخ کباب میں نے ہلکے شیلو فرائی کر لیے فولڈن نہیں کیے تھوڑی سیس میں کسر باقی ہے باقی وہ میں مسالے کے ساتھ ان کو ڈن کروں گی اب میں ان کو دھوان دینے لگی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے رکھ لیا اور کوئلا بلکل تیار ہے اس کو میں تھرٹی سیکنڈ کا سموک دوں گی سیخ کباب بریانی کے لیے میں نے آدھا کپ آئیل ڈالا ہے اور اس میں وہ والا آئیل بھی ڈالا ہے جس میں میں نے کباب فرائی کیے تھے وہ فلیور فل آئیل ہے اس لیے اس کو تو زیادہ نہیں کرنا تھا اب میرے پاس یہ دو میڈی ایک بڑی اور ایک چھوٹی پیاس کی جسے میں نے چاک کر لیا تقریبا یہ دو سو گرام پیاس کی میرے پاس اب میں اس کو کلر دوں گی اب میں اس کو کلر دوں گی اس کے بعد آپ کو جب کلر آدھا پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب کیا دالنا ہے اس کے بعد اب پیاس کا کلر چیز ہو گیا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی ادھرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سکون بھر کے دو میڈیوم ٹیماتر جائیں گے اب میں سپائیس ڈالوں گی تو آپ کے سامنے ڈالوں گی یہ میرے پاس سپائیس ہے ایک ٹی سپون بھلاوہ کٹاوہ زیرہ ڈے ٹی سپون پیساوہ دھنیا یہ ایک ٹی سپون پیسی بھی لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون کٹی بھی لال مرچ دو ٹی سپون نمک ہے اور یہ سارے سپائیس میں جا رہے ہیں اب میں یہ مسالہ بھونوں گی اچھی طرح اسے میں آدھا کپ دہی ڈالوں گی فلیم کم کر دیگے گا دہی کو دالتے وقت فلیم لو کر دیگے ٹھیک ہے ہاں پر میں نے دو ٹیپل سپون میں نے لیون جوز ڈالا ہے ٹھیک ہے سید کباب تھوڑی دیر کے لیے اس میں رکھوں گی پھر اس کے بعد ان کو نکال لوں گی تھوڑا سا نہ مسالے کے ساتھ ان کو بھول لوں میں اس میں سے سید کباب نکال لوں گی اور تھوڑا مسالہ اس میں رہنے دوں گی نیچے بیس پہ اب یہ مسالہ میں نے تھوڑا بیس پہ چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر میں اس میں چاوال ایٹ کروں گی دھائی کپ چاوال ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب درمیان میں میں یہ سارا مسالہ ڈال دوں گی کبابوں کے ساتھ ٹھیک ہے ان کی سیٹنگ کروں گی ذرا انہیں پھیلاؤں گی پھر اس کے اوپر چاولوں کی لیئر جائے گی اب میں اس کے اوپر چاول ڈال دوں گی کلر جائے گا اس کے اوپر پدینہ دھنیا آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے میں نہیں ڈالتی آپ لوگ اس پہ وہ عجزہ بھی ڈال سکتے ہو سارے دھنیا پدینہ اس کے اوپر تھوڑا آئل جائے گا دو سے تین ٹیبر سپون آئل جائے گا اور میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا ہے پدرہ منٹ کے لیے پہلے میں چار پانچ منٹ کے لیے پھول فلیم پہ رکھوں گی پھر دس سے بارہ منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی سیخ کباب بریانی کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائے کرنا جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی